آپ ذرا غور سے سمجھ جائیں کہ اس کا مطلب کہ آپ نے کہا ہے کہ اگر وہ قانون توڑیں بھی تو وہ قانون سے اوپر ہیں یہ مطلب ہو گیا نا اس کا میرے اوپر ایک کیس کیا ہے کہ میں نے ملک سے غداری کی ملک سے کیا غداری کی کہ جنرل فیصل نصیر کو میں نے کہہ دیا درٹی ہیری اور میں نے اس کو کہا کہ یہ ذمہ دار ہے میرے قتل کا کرنے کی کوشش پہ اس کو کہا جی آپ نے ملک سے غداری کر دی اس کو ملک سے غداری کہہ رہے ہیں سو اس کا مطلب یہ کہ یا تو وہ جنرل فیصل نصیر قانون سے اوپر ہے یا آپ نے اس کو لائسنس دیا ہوا ہے کہ وہ کسی کو قتل کر دے یا تو یہ ہے مطلب اور یا یہ کہ ہماری جنت کیسے پڑی کہ ہم کوئی کم ہی ہیں اس ملک میں کیا ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ میں اپنی ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتا جو میرے ملک کا قانون مجھے حق دیتا ہے بھئی مجھے سے وہ پہلی جی ایٹی میں پوچھتے جی خان صاحب آپ کے پاس پروف کون سے تھے کہ یہ فیصل نصیر نے کروا ہے میں نے کہا آپ نے جو کوئٹا میں چار گھنٹے جو وہ قتل ہوا ہے وکیل اس کے اوپر تفتیش کی تھی کوئی ثبوت ملے تھے جب میرے اوپر تیس سو دو کا قتل کا پرچہ ڈال دیا ہے کیا جب زلی شاہ جب مرا تھا تو تین دن میرے اوپر تین سو دو جب قتل کا پرچہ لگایا تھا آپ نے تفتیش کی تھی تو جب ایف آئی آر کا مطلب ہوتا ہے فرسٹ انویسٹیگیٹنگ رپورٹ تو جب وہ تفتیش ہوگی تو پتا چلے گا نا تو میرا سوال یہ ہے کہ برطانیہ میں جو تو جب ایف آئی آر کا مطلب ہوتا ہے فرسٹ انویسٹیگیٹنگ رپورٹ تو جب وہ تفتیش ہوگی تو پتا چلے گا نا تو میرا سوال یہ ہے کہ برطانیہ میں جو سب سے مقدس جگہ ہے وہ ہے پرائم منسٹر ہاؤس ٹین ڈاوننگ سٹریٹ ہر دوسرے دن وہاں اتجاج ہوتا ہے پرامن اتجاج ہوتا ہے کبھی کسی نے اس کے اوپر روکا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ جب ریجز کو دیکھ رہے ہیں مجھے اٹھا رہے ہیں اور کمانڈوز تو کیا لوگوں نے کدھر جانا تھا آپ ذرا غور سے سمجھ جائیں کہ اس کا مطلب کہ آپ نے کہا ہے کہ اگر وہ قانون توڑیں بھی تو وہ قانون سے اوپر ہیں یہ مطلب ہو گیا ن اس کا میرے اوپر ایک کیس کیا ہے کہ میں نے ملک سے غداری کی ملک سے کیا غداری کی کہ جنرل فیصل نصیر کو میں نے کہہ دیا ڈرٹی ہیری اور میں نے اس کو کہا کہ یہ ذمہ دار ہے میرے قتل کا کرنے کی کوشش پہ اس کو کہا جی آپ نے ملک سے غداری کر دی اس کو ملک سے غداری کہہ رہے ہیں سو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ جنرل فیصل نصیر قانون سے اوپر ہے یا آپ نے اس کو لائسنس دیا ہوا ہے کہ وہ کسی کو قتل کر دے یا تو یہ ہے مطلب اور یا یہ کہ ہماری جنت کیسے پڑی کہ ہم کوئی کمی ہے اس ملک میں کیا ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ میں اپنی ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتا جو میرا ملک کا قانون مجھے حق دیتا ہے بھئی مجھے تو جب ایف آئی آر کا مطلب ہوتا ہے فرسٹ انویسٹیگیٹنگ ریپورٹ تو جب وہ تفتیش ہوگی تو پتا چلے گا نا تو میرا سوال یہ ہے کہ برطانیہ میں جو وہ پہلی جائٹی پہ پوچھتے جی ہان صاحب آپ کے پاس پروف کون سے تھے کہ یہ فیصل رسیر نے کروا ہے میں نے کہا آپ نے جو کوئیٹا میں چار گھنٹے جو وہ قتل ہوا ہے وکیل اس کے اوپر تفتیش کی تھی کوئی ثبوت ملے تھے جب میرا اوپر 302 کا قتل کا پرچہ ڈال دیا کیا جب زلی شاہ جب مرا تھا تو تین دن میرا اوپر 302 جب قتل کا پرچہ لگایا تھا آپ نے تفتیش کی تھی